صحابی رسول نے بابا جی اپنا بازو اپنا ہاتھ اپنے پیر دھلے دیتا اے وہاں صحابہ یا صحابہ بابا جی پیر دھلے ہاتھ دے کے زور لاکے دبایا اے بازو کھاچ کے دھلے ماریا اے فرمایا کافروں سن لو اس بازو دی قیمت کوئی نہیں اے بازو بھی یار تو قربان ہے اے گردن بھی یار تو قربان ہے پھر میں کیوں نہ یا کھا پھر میرا دل کرتا ہے پھر میرا ایمان اندھا مولوی بول صحابہ دی جان اندھر اے بول جن کے بدر بچ جان واس دیں گے اے بول جنا جانا دے نظر آنے قبول کی دیں گے اے بول کی آن میری جان صحابہ نے میرا امان صحابہ نے عزت اللہ ایک سامین و ناظرین عجد جمعت المبارک دی اندر آجدہ جڑا میرا موضوع ہے تھوڑے سامنے پیش کرانگے وہ موضوع ہے شان صحابہ اچھی بولو سبحان اللہ شانے سارے بولو شانے شانے ساڑا ایمان اور ایمان دیوی مضبوط جڑ جدہ اتے اج ممبر تو گفتگو کم کیتی جان دیئے اج انشاءاللہ اوئی موضوع ہے شان صحابہ عزمت صحابہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ ایک قرآن میرے سامنے میں میں پڑھاں گا ایک قرآن قرآن دی آیتاں پڑھاں گے اور اللہ کریم دے پیارے محبوب دی احادیث مبارکہ پڑھ کے توڑے سامنے پیش کرانگے اور دعا کرانگے کہ اللہ کریم اس بیان و توجہن اور سنن دی توفیق آتا فرمائے اور سن کے انہ باتان دی دلوں عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے حضراتِ زیوکار بات شروع ہو گئی ہون بڑی توجہ نہ سمات کرے آجے انشاءاللہ اس پلیٹ فرم تو بھونگے دی جامعہ مسجد جو پوری دنیا دے آواز جا رہی ہے اور انشاءاللہ اگمویں پہنچ دی رہے گی اور اے موضوع دنیا تک پہنچ دے رہنگے کہ آج دا موضوع حضور دے غلام صحابی حضور دے نوکر تمام نوکر اور تمام غلام حضور دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت جڑی قرآن بیان کی تھی انشاءاللہ اوہ شان توڑے سامنے پیش کرنگے اللہ کریم دا قرآن پہلا سبارہ سورت بکرہ سورت بکرہ دی اے دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت کریمہ توڑے سامنے میں انشاءاللہ پڑھاں گا تو اسی حضرات توجہ فرمایا جا انشاءاللہ لطف آ جائے گا کہ اللہ کریم دا اے قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن شروع کی تو ہو رہی ہے جڑے کہندے نے صحابہ دی شان کی تھی لکھیئے حضور دے نوکرہ دی شان کی تھی لکھیئے رب کعبہ دی قسم قیامت آسک دیئے پر صحابہ دے منکرن و قرآن وجو صحابہ نظر نہیں آسک دے اے قرآن صحابہ دا گوائے اے قرآن صحابہ دی شان بیان کر رہی ہے اے قرآن صحابہ دی عظمت بیان کر رہی ہے اے پہلا سبارہ شروع ہو رہی ہے کہ میں توڑے سامنے قرآن دیا آیتاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان کی فرما رہے ہیں اللہ فرمان دا ہے جا کے جا کے ذرا بولے آجے اگلی آیت اندر اللہ فرمان دا ہے آئے 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 میں جرمدار رہاں تجھے قرآن ہوئے تے پھر توجہ نہ سمات کر رہے آجے کہ قرآن کی کل کر رہے ہیں قرآن عظمت کی میں بیان کر رہے ہیں پہلا سبارہ صورت بک رہے ہیں قرآن میرے سامنے میں کوئی نامنے میں وخانو تے آ رہا ترجمہ میرے سامنے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا ہون ترجمہ سنو اللہ فرمان دا اللہزین یؤمنون بالغیبی او لوگ جیڑے ایمان لے کے آئے گیب تھے ویکیمون السلاتہ اور نماز قیم کی تھی وممہ رزقناہم ینفکون اور جیڑا مال اساؤنا نو اتا کی تودے وچو اللہ دی راوچ خرچ کی تا اے صحابہ دی شان سنے ہوں اے اللہ تعالیٰ قرآن پہ پیش کر رہے کسے مولوی دی کسے مفکر کسے پیر دی گال نہیں اے اللہ دا قرآن ہے جیڑا قرآن نہ منہ ادارہ اسلام تو بارے قرآن جیڑا نہ منہ قرآن دی ایک آئے تا منکر ہووے ادارہ اسلام تو بارے قرآن پڑھ رہے ہیں دوسری آئت اندر اللہ کی فرما رہے ہیں واللزین یؤمنون اور او لوگ جیڑے ایمان لے کے آئے بی ما انزلہ علی کا جو نازل کیتا گیا اے نہ ہوتے و ما انزلہ من قبلی کا اور جو نازل کیتا گیا اے نہ تو پہلے ہیں لوگوں ہوتے و بالآخرت ہم یوکنون اور او آخرت یقین رکھنا لینے صحابہ دی شان سنے صحابہ دی مقام سنو صحابہ دی عظمت سنو قرآن پیش کر رہے ہیں اللہ فرما دے ہے جیڑے ایمان لے کے آئے جینا نماز قیم کی تھی اللہ دی راوچ خرج کی تا جیڑے ایمان لے کے آئے جو اے نہ تھی آیا ساڑے دے کیڑی کتاب اتری ہے جی اچھی بولو قرآن پاک اے سامنے قرآن پاک اے ساڑے دے نازل ہویا ساڑے دے پہلے نبیان تبھی کتابہ نازل ہویا یعنی درات زبور انجیل حضرات توجہ کرے اللہ فرما دا اونا نمی مان دینے اونا نمی تسلیم کرتے ہیں آخرت یقین بھی رکھے دے ہیں ارز کیتی ربا اے جینا لوگاں اندر ساریاں خوبیاں پائیاں جا رہی ہیں یہ اللہ انہوں نے شان کیے ان توجہ فرمایا جائے اللہ فرما دا اولائی کا علاہ دم ربیہم اللہ فرما دا اے ہی تے او لوگ نے جیڑے اپنے رب دی طرفوں ہدایت والا گئے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اے ہی لوگ نے جیڑے مراد نو پہنچنا لینے کامیاب نے رب کعبہ دی قسم اٹھا گیا نہ صحابہ آج بھی کامیاب نے صحابہ کل بھی کامیاب نے اللہ حضرات توجہ فرمایا جائے اے صحابہ دی شان سننیں اسی اہلِ بیدہ وی زکر اسی ممبر دھو گیت ہے اسی مولا علی دھو ذکر اسی ممبر دھو گیت ہے اسی سیدہ فاطمہ دھو زہرہ دھا ذکر بھی اسی ممبر دھو گیت ہے اسی مولا حسن اور مولا حسین دھا ذکر بھی اسی ممبر دھو گیت ہے تھے بابا جی جس ممبر تو آلِ نبی دھا ذکر ہوئے او تھے اصحابِ نبی دھو ذکر ہونا چاہیت ہے اور اہلِ سنت واجماعت دھا اے عقیدہ اسی اہلِ بیدِ غلامہ صحابہ دے نوکرہ اے حضرات توجہ فرمایا جیسی اہلِ بیدِ غلامہ صحابہ دے نوکرہ ساڑے دلہ ویچ نبی دی آل دی محبت بھی ہے ساڑے دلہ ویچ اصحابِ محمد دی محبت بھی ہے ساڑے دلہ ویچ جنابِ حضرتِ ابو بکر صدیق دی محبت ہے ساڑے دلہ ویچ حضرتِ عمرِ فاروق دی محبت ہے ساڑے دلہ ویچ حضرتِ عثمانِ گنی دی محبت ہے ساڑھے دلہ ویچے حضرت مولا علی دی محبت ہے اور ساڑھے دلہ ویچے جناب سیدنا بلال دیوی محبت ہے ایسی صحابہ نو منن آ لیاں صحابہ نو منن آ لیاں ہن میں قرآن دی آیتاں پڑھنی آنے تو تسی ہر آیت اگر دل کرے تھے سبحان اللہ کہنی ہے موضہ ترجمہ پنجابی اندر کر کے ایتوانو دسنہ ویچے صحابہ قرآن اندر موجود نے بابا جی بہت زیادہ آیات کریمہ صحابہ دی شانوے چاہیاں نے میں کچھ توڑے سامنے پیش کر آنگا کیوں کہ جمعہ تھی ٹائم بورا کلیل ہوں دے اینا زیادہ مواد میں پیش نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ کوشش کر آنگا کہ قرآن دیا آیتاں پڑھاں اور مصطفیٰ دیا حدیث پڑھاں تو پھر تساں کے صحابہ گاؤں نے اسی نوکرہ صحابہ دے اسی بولو اسی نوکرہ صحابہ دے پہلے آیت کریمہ میں پڑھنی ہیں تو انہوں سمیں لگے یہ قرآن ہے قرآن سن کے صبحان اللہ کہیے اللہ اس تیرے ہم فرما چھڑ دے اللہ او دے تی کرم فرما چھڑ دے جیڑا قرآن سن کے صبحان اللہ کہے جیڑا قرآن سن کے کی کہے قرآن سن کے کی کہے بابا جی اللہ دا قرآن اللہ نے فرمائے محمد الرسول نے اللہ حرمہ دے اللہ حرمہ دے اللہ حرمہ دے محمد اللہ درسول والذین ماں ہو جڑے میرے نبی دنال میں لگے نے جڑے میرے محمد دنال میں لگے نے عشتہ آؤ علالکفار اللہ فرمادہ کافرات بڑائی سخت نے کافرات بڑائی سخت دل نے روحہ آؤ بینہ فرمایا کافرات سخت بن جاندے نے کہ دوئی آپ سے اندر مل دینے پھر محب دائی واند دینے اے صحابہ دی شان قرآن قرآن پیش کریا اللہ فرمادہ صحابہ میرے نے جڑے نبی دنال میں لگے نے اوہ کافرات سخت نے اوہ ناکافرات سخت کون جڑا ناکافرات عمر فروق وَاللَّذِينَ مَآهُ أَشِدَاؤُ عَلْقُفَارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُ فرمایا کافرات سخت نے آپس ویچ نرم دیلے آپس ویچ اے وکھری گال لے کے آج گال الٹو گئی ہے اسی آپس ویچ سخت آن تے کافران نرم دیلے میں حقیقت کہا رہا ہوں تو اسی حکومتی لیول تے ویخ لو ملکی لیول تے ویخ لو دوسرے لیول تے ویخ لو اسی آنیا جہاں انہاں بائیکارڈ کیتا ساڑا ملک کی میں چلے گا ساڑا انہاں یقین نہیں ملک کافر چلان دے نہیں یا خدا چلان دے آزرات توجہ فرمایا جہاں ملک چلان اللہ کون ہے بولو اچھی کون ہے ملک چلان اللہ اللہ ہے رزق دین اللہ اللہ ہے ساڑا ایمان ایڈا کا مزور ایسی کہنے جینرل جانگو ہوگی تو ساڑا رہنا کاکھ نہیں ساڑی تے انڈسٹری تباہ ساڑی ہر چیز تباہ رب کعبہ تی قسم اٹھا گیا جنہوں کو جو بھی نہیں سی صحابہ او دوں ہی شانہ لے ساں صحابہ او دوں ہی مقامہ لے ساں اللہ فرما دا ہے آپس دے اندر نرم دیلنے نرم دیلنے تے کفار ہوتے سخت نے کافرانا نرم دیلی نہیں کری دی مسلمانا نرم دیلی کری دی آج جسی کفر دے نالا دے مسلمانا دے خلاف ساڑا رویہ ایسا ہے میں پچھلے جمعہ دے اندر دسیہ سی فلسطین دا معاملہ اور او توڑے سامنے میں اللہ فرما دا ہے صحابہ دے شان ہووے صحابہ دا مقام ہوئے ایک کفر دے نامنے چٹان دی طرح ڈاٹے جان دے نے تے جدو آپس وے چون دے نے فر بڑی محبت سلوکنا لرہن دے دے اور دوسری آیت پڑھا قرآن دے گاجے کے بولو سبحان اللہ بابا جی اللہ دا قرآن صحابہ دیشان ویچیلا این فرما دائیں اللہ دا قرآن اندہ اللہ لذین اللہ لذین آمنو وآمل صالحات اللہ فرماتا جیڑے میرے نبید ایمان لے کے آگے مسلمانہ اللہ کی قیلے نے میرے نبید صحابہ نے حضرت ابو پکر صدی کے حضرت عمر فرو کے حضرت عثمان گنی حضرت مولا علی حضرت طلحہ زبہرن اللہ فرماتا اللہ اللہ زینہ آمانہ جیڑے ایمان لے کے آگا وہ آمین صالحہ بھی جیڑے نگ ملکی دینے جیڑے نمازہ پڑیانے جیڑے رات میں مسلمہ پالینے جیڑے سپاہ روزے رکھ لینے وطوا سعوب الحق فرمایا ایمان لیا کے اور سولی چڑگے نے ایمان چھڑیا کوئی نہیں سولی چڑگے نے ایمان نہیں چھڑیا وطوا سعوب الحق تریانس بارہ سورتے سر پہ بڑھنا وطوا کائنہ دلیو وطوا سعوب الحق اے صحابہ آنے جنا جسم دیاں چمڑیاں لوہا چڑیاں بابا جی اے صحابہ آنے اے نبید صحابہ آنے جنا دیا حتاں اے نبید صحابہ آنے اے صحابہ آنے جناب خون تا کتھرا بھی کہندائے محمد الرسول اللہ ہم توجہ فرمائے اے کون نے اے صحابہ نے بولو بولو اچھی بولو اے لے بیدہ لنگر کھان دے ہو تو صحابہ نے بھی مان دے ہو اے صحابہ نے بابا جی اے صحابہ نے جنہ زبانہ کٹا چھڑیاں دین تو پیچھے نہیں ہوئے جنہ جسم دے ٹکڑے کرا چھڑے دین تو پیچھے نہیں ہوئے اے صحابہ نے اے حضور دے غلام نے آج کوئی چودمی صدی دا ملہ آگے مولوی آگے صحابہ دے خلاف بگواس کرے صحابہ دے خلاف زبان درازی کرے رب کعبہ دے قسم میں سانو برداش نہیں جی اسی زہرہ دے پتران دے غلامہ تے پھر اسی محمدِ عربی دے نوکران دے غلامہ ہاں اللہ دی قسم اٹھا کے انہاں اسی غلامہ اسی صحابہ دے وڈے تو وڈے صحابی تو لے گے چھوٹے تو چھوٹے صحابی تک اسی محمدِ عربی دے ہر نوکر دے نوکر دے نوکر دے نوکران دوسری آیت پڑھئیے ترین سبارہ صورت ایسا انہیں اجازت ہے تیسری آیت پڑھا انہیں میں تو نکیاج ہوں میں قرآن ویچھو صحابہ پیش کر لگا جیڑے اندھنے وی صحابہ قرآن ویچھ ہے صحابہ نبی باگ دو بعد مازاللہ نعوذ بلہ مرداد ہوگے میں کھا کمینی ہے تیری زبان ہے آشکان دی زبان نہیں صحابہ عوضوں وی آشک رسول صحابہ آج وی آشک رسول صحابہ کبرہ ویچھ وی آشک رسول آؤ میں تیسری آیت پڑھ لگا ہون توجہ فرمایا جائے بابا جی اللہ دا قرآن ایلان فرما دا اولا ایکا ہم المفلحون اولا اولا ایکا ہم المہتدون اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اے صحابہ اللہ دی قسمیں میرے نبی تھی حدیث دامہ فوم سنیا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ان لوگوں جی یا کاؤں ہکمہ میں ہونے بابا جی توجہ کریا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرے صحابی دیشان پڑی ہیں اے میرے غلام دیشان پڑی ہیں حضور کی نکی شانیں میرے نبی نے فرمایا کوئیام بندہ ہوئے ہیں اہد پہاڑ جنا سونا اللہ دیرا ویچ خرچ کر دیں اے اہد مقابلہ ویچ میرا صحابی ہوئے ہیں اے 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 اہد مقابلہ ویچ محمد غلام آئے ہیں اہد مقابلہ ویچ حضرت بلالان اہد مقابلہ ویچ حضرت تلہیان اہد مقابلہ ویچ ابو بکران اہد مقابلہ ویچ مولا یماران ایک بندہ اہد پہاڑ جنا سونا خرچ کریں میرے نبی نے فرمایا میرا غلام ہے میرا صحابی ایک موٹھی جو بھی خرچ کریں اہد پہاڑ نالومی زیادہ سواب ملتا ایک بندہ اہد پہاڑ جنا سونا خرچ کریں اے اہد پہاڑ ویچ مدینہ اندر اہد پہاڑ بڑا بڑا پہاڑ بڑی لمبائی ہو دی ایک عام بندہ اہد پہاڑ جنا سونا خرچ کریں تے میرے نبی دا صحابی ایک موٹھ جو بھی خرچ کریں وہ دا مقابلہ وی نہیں بندہ کر سکتا اے فضلت حضور دے غلامہ دی اجزانو جدر کیسے لایہ سیو در لگے قسم خدا دی قسم ممبر تباہ کے اعلان کر رہے ہیں جیڑا بندہ زبان دو صحابہ نو گالیاں دیندہ ہے نا او ایمان دی موت نہیں مار سکتا اے توجہ فرمایا جیڑا بندہ صحابہ نو گالیاں دیندہ ہے صحابہ نو گالیاں کٹنا لے دیندہ ہے نال بیندہ ہے او بھی اپنے ایمان دی فکر کریں میں ممبر تو کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ صحابہ دے من کردہ یار ہے او دا دوست انو کوئل بٹھاندہ ہے او دنا گلنا کردہ ہے انو پتا بھی کہ صحابہ نو نہیں ماندے صحابہ دے من کرنے او بھی اپنے ایمان دی فکر کریں رب کعبہ دی قسم محمد دی کچیری ویچ او ہی قبول ہوئے گا جیدے دل ویچ آل دی بھی محبت ہوئے گی اصحاب دی بھی محبت ہوئے گی اگر آپ توجہ فرمائے جو ایک قرآن دی آیتاں پڑھی ہیں انہیں کوہر آیت پڑھا اللہ فرماندہ اولائی کا ہم المفلحون کامیابی صحابہ نے اولائی کا ہم المحتدون ہدایت پانا لے بھی صحابہ نے پھر اللہ کی فرماندہ ہے جنات تجری من تحتیہ الانہار اللہ فرماندہ ہے اے او لوگ نے جڑے جنتاں ویچ آنگے یا اللہ جنتاں گیڑیاں اللہ فرماندہ ہے جنات تھلے دو دو تے شیدیاں نیران جاری ہونگیاں انہیں توجہ فرمائے جو حضرات توجہ کرے جو رب کعبہ دی کس میں بڑا وڑا جملہ پڑھ لگا انہیں تیسری قرآن دی آئے تھی ایک میں انہوں آخر لگاوئی اے صحابہ تے او دو نبی باغ دے دور ویچ سنو صحابہ چار سا بی جڑے نو مسلمان رہنے مازاللہ دوسرے تھے میں کیا ایمان دی فکر کروئے نکمیاں بابا جی ایمان دا نہیں ندسو بندہ کسے استاد شگیرد ان واقعے کے دا شگیرد لائق نہیں تو توہین کی دی ہوندی یہ بندے سنننہ ہوندے نکال لونا نال دوسرے ہیں بندے نکال نہیں توہین ہوندی استاد دی کہ دا استاد صحیح نہیں ہے انہیں سٹڈی صحیح نہیں کروای انہیں پڑھایا صحیح نہیں بابا جی دنیا دے کسے استاد شگیرد انو بندہ ہو دی توہین کرے تو استاد انو غصہ لگتا ہے کہ میرا شگیرد اے دی توہین پہ کرنا ہے میں نو ساری امت مسلمان ایک پلیڈ فارم تے کٹھیا ہوگے قرآن سر تے رکھ کے ایک گلدہ جواب دےو اے صحابہ دا استاد کونسی اے صحابہ دا استاد کونسی بابا جی کیڑے درسوے صحابہ پڑھے کنہ کل اسلام لیا صحابہ میں نو دس سو تے صحیح آج جو تسی صحابہ دے بارے بکواس کروگے حضور تو اڑی ترازی ہونگے جنا دے شگیردان دے بارے تسی بکواس بے کردے استاد نبیان دا امام ہے مدرسہ مشد نبوی ہے حضور ہوتھے بے کے صحابہ دی جنابے والا رہنمائی کر رہے ہیں پیروائی کر رہے ہیں پرورش کر رہے ہیں بابا جی آم استاد ہوئے تو دا شگیردان مقام ہے جی دا استاد نبیان دا سردار ہوئے جی دا استاد نبیان دا امام ہوئے ہن توجہ فرمایا جائے اندھا سلطانی کوئی قرآن دی دلیل ہے کہ صحابہ تے رب راضی ہے میں کہا ساڑے کل ہے ہی قرآن ہے سامنے قرآن پڑھے ہے میں کہا ساڑے کل ہے ہی قرآن ہے اندھا کوئی دلیل ہے کہ صحابہ تے رب راضی ہے صحابہ تے رب راضی ہے میں توڑے دلانتے نقش کر لگا قرآن تھی آیت پڑھ لگا کہ صحابہ تے رب راضی ہے کہ نہیں راضی اے نبید غلاموں دوسی سارے ہی چنگے ہو دوسی سارے ہی چنگے ہو ہندہ اللہ درزادی قرآن دی آئیتیں پڑھ میں کہیں اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہ وردان اللہ فرماندہ محمد اے نانو کہتے ہیں اے رب نل رضی نے ارشاں والا اے نانل رضی اے رب نل رضی نے حضرات توجہ فرمایا جے بڑی میربانی اسی نوکر صحابہ دیں اسی غلام صحابہ دیں میں قرآن دیا آئیتا پڑھ پڑھ کی پیادہ سنا رضی اللہ عنہ وردو انہ اللہ فرماندہ میرے تیرا دین میں اینا تیرا دین میں کہیں اللہ جی منو ایمان داری نگسیان اے جھتی لکھ مربع مین دیں اسلام دا جندہ لے کے جانا لکانے اے صحابہ نے اے کون نے اے کون نے ایمہ قرآن پڑھنے پہ جائے گا اے قرآن صحابہ دیں شان پہ پیش کر دیں اے قرآن پہ صحابہ دیں شان پیش کر دیں کامیابی صحابہ نے ہدایت آلے بھی صحابہ نے تے جنتی بھی جنتی بھی ہن میں شیر پڑھنا چانا دے تُوڑا ذوک لینہ چانا تُسی میرے نہ مل کے کہو گے تے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا یہ ممبر گواہ بنے بابا جی یہ چھٹائیاں گواہ بنے یہ بھونگے دی جامعہ مسجد دی درو دیوار گواہ بنے کہ یا اللہ یا رسول اللہ توڑے صحابہ دی شانے کو گناہ گار نکمہ چھوڑا جب مولوی ممبر تو پیش کر رہے آسی تو سارے اگے نبی دی صحابہ دی گولام بیٹھے ہوئے سارے آواز بلان تو ہوئے پوری دنیا تک جاوے کونہ لوگانو پتہ لگے کہ اہلِ بیت دی آڑھوے جیساں صحابہ دی گستاخی نہیں کرن دینی اہلِ بیت دی محبت دی آڑھوے جیساں حضرت ابو بکر صدیق نگالی نہیں کرن دینی آج ممبران تو قسم خدا دی حضرت ابو بکر صدیق نگالی دی دی جان دی اگلے دن کی واقعہ تو اسی ویکھیا نہیں ممبر دو تو مازاللہ نعوذ بلہ اس کمینے نے حضرت ابو بکر صدیق نگالی کافر گیا ممبر دو تو او فیدک دا واقعہ سامنے لیا گیا تو ایمان علی دا کی کام بندہ بابا جی جنہوں مسلط خود نبی کھڑا کیتا ہوئے جنہوں مسلط امام دا مسلط خود نبی نے دیتا ہوئے کہ ابو بکر تو کھڑا ہوئے بابا جی سارے ہوتھے نہیں سن مولا علی اطراز کیتا ہے بولو سارے مولا علی اطراز کیتا ہے کہ حضور میں مسلط خلونا سن دوسری حضرت ابو بکر نو کھڑے ہیں گھر چھڑے ہیں بھونگے دی جامیا مسجد وچھ بین آلے اور رب کعبہ دی قسمیں مولا علی نے بھی پتا سی کہ میرا نبی حضرت ابو بکر نل کینا پیار کر دائی حضرت ابو بکر نل کینی محبت کر دائی مولا علی دا مقام آپنا حضرت ابو بکر صدیق دا مقام آپنا پھر بابا جی میرے نہ مل کے نارا پوری دنیا دے جام وچدان سون سسٹمین مووی دے تھرو یہ ساری دنیا ویکھے بھونگے دے لونگ بینگ یہ مسجد وچھ بین کے صحابہ دے نوکر صحابہ دے گناہ یہ نارا مار مار کے آن دے نے مل کے مل کے یار ہر صحابی نبی جنتی جنتو اڑی آواز آوے ہر صحابی نبی اور چی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی اے ہاتھ قوائی دین کیا مطلب دینے یہ محمد صحابہ دینہ نہ کر بین دے شنے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی یہ نارا ہے نارا ساڑا ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی دی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی یہ سب جملے سنو یہ سب رب سے راضی یہ سب رب سے راضی صحابی نبی یہ سب رب سے راضی خدا ان سے ہے راضی یہ سب یہ سب رب سے راضی خدا ان سے ہے راضی کتاب خدا میں کتاب خدا میں کتاب خدا میں تو لکھا یہی ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی دی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آؤں بابا جی میں اللہ دے نبی دی حدیث سناوا پھر ملکیا کھانگے ہر نبی دا صحابی جنتی ہیں ہر نبی دا صحابی جنتی ہیں اے اشرا مو بشرا دس صحابی کنے صحابی بولو کنے صحابی دس صحابی بابا جی ایسے نے جنہ نبی پاگ نے دنیا دے جنتی بشار دے شڑی اوہ اور بھی آئینے لیکن مشہور حدیث دے اندر جنتا نائے اوہ دس صحابی ایسے نے جنہ نبی پاگ نے دنیا دے آکھا جاؤ اے گلاموں تسی جنتی ہو بابا جی کسے تا پیر مرید نو جنت دے شڑی تے اوہ نہیں مان قسم خدا دی تُسی سوچو تے صحیح سنی ہوں کسی دا پیر مرید نو آکھے نا تُو جنتی میں تیرے پیچھے ماں قسم خدا دیو مانی نہیں اوہ کہن دا میرے پیر نو آکھے ہیں اوہ کہن دا میرے پیوہ نو آکھے ہیں میری ماں نو آکھے ہیں تے جنو جنتی نبیان دے سردار آکھے ہوئے آئے 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 توجہ آج ایمان تازہ کر کے اٹھنا ہے اساں اس موضوع دے پتہ لگے جنو نبیان دے امام آکھے ہیں جنو ودہا دے چیرے والے نے آکھے ہیں جننو واللیل دیا زلفان والے نے آکھے ہیں جننو وما یمتکو ان الحوا دی سونی زبان آلینے آکھے ہیں بابا جی جتے زبان ویچی رب بولتا ہے اوہ میرا نبی فرمانتا ہے میں پڑھا آکھ حدیث آج ہے ایک قرآن دے حدیث ہے کوئی بندہ اٹھ کے آکے کتھو پہ پڑھنے میں دسانگا کتھو پہ پڑھنے ایک قرآن دے آئیتہ پڑھنے ان میں حدیث پڑھ لگا کہ نبی دے دس صحابی جنو دینے کننے جنہ دی حدیث دے اندر ذکر ہے میں کہتوں دے بقواز کرنا اساں تیری بقواز نہیں سننی اساں زہرہ دے بابے دا ذکر سننی اساں زہرہ دے بابے دی حدیث سننی اوہ میں دسان صحابہ دے نال ہوا گا تیجے دلوے جی ٹھانڈ پوے صحابہ دا نال آگے سبحان اللہ دے چھال لاؤے کہ پتہ لگے واقعے سننی بیٹھے ہوئے واقعے صحابہ دے نوکر بیٹھے ہوئے صحابہ نمنا لے بیٹھے ہوئے بابا جی میرے نبی نے فرمایا کالکال رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ آئے ہائے ہائے ہونہ ہر صحابی دیاوے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ وے غلی شیرِ خدا فی الجنہ تلہا فی الجنہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراہا فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ ساتھ بن وقاس فی الجنہ عبد الرحمان بن آف فی الجنہ میرے نبی نے فرمایا زبیر بن عوام فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ مزیدہ اے لاغا میرا نبی فرما دائیں اے اپو بکر بھی جنتی ہے اے میرا یمر بھی جنتی ہے سنیا سنیا میرا یمر بھی جنتی ہے اے میرا عثمان بھی جنتی ہے میرا یلی بھی جنتی ہے میرا طلحہ بھی جنتی ہے میرا زبیر بھی جنتی ہے میرا سعید بھی جنتی ہے میرا سعج بھی جنتی ہے میرا یبد الرحمان بھی جنتی ہے میرا زبیر بھی جنتی ہے اے اوہ صحابانے جناتی جناتی مار اللہ دے یار اللہ یہ زندہ آبا سارے بولو زندہ آبا زندہ آبا سنیا توجہ 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 سنیا ٹائم تھوڑا توجہ کرو یہ دا صحابہوں نے جنا دا میں نا لیک دا سیا یہ جنتی نے کوئی لکھ واری پیار کمینگی کرے او دا مو ہی کالا ہونے صحابہ آج بھی نورا نیچے رہا لے اے بابا جی پیچھے توسی سنے جو ایسا پیچھے ایک ملک دے اندر قبر کھو دی گئی تو اس قبر دے ویچ جست پتا کدا سی صحابی رسول دا اللہ دی قسم ہے توسی کمینیوں مار جانے صحابہ دی گستاخی کر کر کے صحابہ دی بید بھی کر کر کے یہ قیامت آل دے نا حضور نے پوچھ لیا وی کی دے نال سو ایسا کہنا ہے حضور سارے نال سو تو بابا جی جیڑا سارے نال ہوگے وہ بچ جاند ہے تو جیڑا ایک کشتی دے پیار رکھے ایک پاس ہوگے دوسرے دے گستا ہی کرے جیڑا جیڑا آکھے گا سیدھو صحابہ نو مان دے نیسا حضور آن دے سارے جنہ نو میں منوایا توسا کیوں نہیں منیا آئے 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 توجہ فرمائے جنہ نو میں منوایا توسی کون ہوں دے بابا جی انہ توجہ کرے جنے صحابی نبی پھر میں کیوں نہ آیا کھا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آئے 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 لطب لے آگے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی پتہ لاکھے جائے نہ منکرانو ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی کون پیش کر رہا جی کچھ ہی بولو کون آئے تھے ٹلے بندے تھا کام نہیں نام ہے ٹلہ رہنا تھے نام ہے کو ٹلے بندے بین دے توجہ فرمایا جی ذرا جا کے سننے صحابہ دی شان عظمت صحابہ شان صحابہ ساڑا عقیدہ ہے اپنے عقیدے تھے اسی پکے ہیں حضورت صحابہ دی اپنی شان حضورت اہل بیعت دی اپنی شان ہے ان بابا جی جیڑے کہن دے نا صحابہ نبی پاک تو بعد پھیر گئے سن جیڑے کہن دے نا گالوں نہ دی کر لگا تو میں کہا تو ان پتہ ہے کہ نبی پاک نے کنی ہیں جنگہ لڑیاں نے علمی کالے تو جنہ سماعت کر رہے ہیں جب میں سامنے رکھ کے پیش کر رہے ہیں بابا جی انہ دی یہ دلیل ترد کر لگا جیڑے کہن دے نا چار صحابی جیڑے انہوں صحیح رہے بگایا سارے میں کہا کمینے اسی تیری غلطے اتماد نہیں کرتے اسی رابطہ قرآن ماننے تے مصطفیٰ دا فرمان ماننے حضرات توجہ کرے آجائے حضور نے اپنی زندگی ویچ کنی ہیں جنگہ لڑیاں نے ایک روایت اندر ہوندہ ہے ستاراں تے ایک روایت اندر ہوندہ انہی جنگہ کنی ہیں جنگہ انہی جنگہ سرکار نے اپنی زندگی ویچ انہی جنگہ لڑیاں نے تے بابا جی جس جنگ ویچ حضور شامل ہوندے انہوں گزوہ کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے گزوہ بدر گزوہ اوہد گزوہ خندق اے علمی گالے تے سمجھدار بندے آواز تے باشاور بندے سمجھے آجائے جس جنگ ویچ نبی شریک ہوگئے نے اس جنگ نو گزوہ کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے گزوہ کیا جاندہ ہے انہوں حضور جنہ جنگہ ویچے شامل ہوئے انہی جنگہ نے کنے گزوے ہیں توجہ فرمائے انہی جنگہ نے انہ کوئی منو آکے دس سے دسائی اے جیڑے حضور نے انہی جنگہ لڑیاں نے نبی پاک دے نال کون گیا ہے آئے 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 توجہ کرے آج انشاءاللہ آج اندر دی محل ساری دور ہو جائے دل سیشے دی طرح روشن ہو جائے کہ صحابہ کون نہیں تی اسی کون نہیں جیڑا صحابہ دا منکر ہو تی کول نہ بھو انہی جا دفع ہو تی ساڑھا تیرنا رشتہ ہی کوئی نہیں تو اس صحابہ دے بارے بکواس کرنا جیڑا قرآن دے اندر ذکر اللہ فرمارے او صحابی رسول جنہاں خود نبی نے مسلح دے کھڑا کیتا ہے تی ایمان دارینا منو دسو ہاں جیڑا روزے ویچوی نبی دے نال لیٹے ہونا آئے 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 ایس تو وہ ڈی کڑی دلیل ہے جیڑا حضور دے نال گمبہ دے خضرہ ویچوی لیٹے ہونا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرات توجہ کرے آئے انہی جنگان لڑیاں گئی ہیں کنی ہیں جنگان جنہاں ویچ میرا نبی خود شامل سی حضور نے وہ جنگان لڑیاں نے اونا انہی جنگان دے میں نال لینا تے توڑا زوگ ویکھنا ہے او انہی جنگان دے میں نال لینا انہاں گزویاں دے نا توڑے سامنے پڑھنے کہ کیڑے کیڑے گزوے ویچ میرا نبی گیا ہے تے نال کون گیا ہے بابا رب کعبہ دی قسم میں منہ ایمان داری ندسو بابا جی کسے دی لڑائی ہو جائے نا لڑائی تے کسے دی ایک لڑائی ویچ کوئی جاگ انہوں آکھے ناو دولی نا میں تیر نال آ تے جڑے نسلی ہوں دے ن ساری زندگی ہوں دے احسان نہیں پول دے کہ پول جان دے نے اے نکتہ سمجھے ہو بڑی مہربانی ایک بار ہی ہوں دے نال جا گیا میں تیر نال آ تو براہی نا جتے دوڑ بے گئے منہ فون کر لے میں آ جاوان گا تے لوگ اپنی نسلانوں ہی دا سکے جان دے نے کہ اے نے پتر تیرے پیو دے نیکی کی تھی تے دی نیکی زائع نہ کریں رب کعبہ دی قسم میں اسلام تے احسانی صحابہ دا بڑھے اسلام تے احسانی صحابہ کرام دا بڑھے منہ دس سو تے صحیح اے جنگا او انہی جنگا نے جنہاں جو حضور خود شامل ہوئے نے بڑیاں جنگاں تے ایسیاں نے جنہاں جو حضور شامل نہیں ہوئے حضرت عمر تے دور ویچ لڑیاں حضرت ابو بکر صدیق تے دور ویچ لڑیاں میں کیا منہ ایمان داری نلدسو او انہی صحابہ دے بارے بکواس کرنا لیو صحابہ دے شتموں ستم کرنا لیو ہیمان داری نلدسو اے جنگاں یو انہی نویاں نے جنہاں ویچ زہرہ دا بابا گے آئے ہیمان داری نلدسو اے میں ساریاں جنگاں دا نالین لگا او انہی صحابہ دے گولمی دا پٹا پا کے بین آلے اے گزوہ اشیرہ ویچ میرا نبی گیا ہے تے نالی کون گیا ہے صحابہ گے نے اے صحابہ دا نال لینہ ہے گزوہ اشیرہ ویچ محمد نال صحابہ نے گزوہ بدر اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوہ اہد اندر نبی دے نال صحابہ نے سنیوں سنیوں گزوہ خندق اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوہ ہونین اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوہ بنو نظیر اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوائی طبوک اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوائی بنوکنکائیں اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوائی انوار اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوائی خیبر اندر نبی دے نال صحابہ نے گزوائی موتائیں اندر نبی دے نال کونے صحابہ نے کونے صحابہ نے غزبہ موتائی اندر نبی دینال صحابہ نے غزبہ فتح مکہ اندر نبی دینال صحابہ نے اے اللہ کو حقیب پچھتے آپ کون صحابہ نے بابا جی غزبہ قائف اندر نبی دینال صحابہ نے غزبہ ذلخسل اندر نبی دینال صحابہ نے غزبہ شیف الفہر اندر نبی دینال صحابہ نے اے مہین کی دسا جتے محمد گیا ہے نال صحابہ کے لئے جالہ اے اللہ کو حقیب پچھتے آپ کو حقیب پچھتے آپ کو حقیب پچھتے آپ کو حقیب پچھتے آپ کے لئے نبی دینال کون گیا ہے اچھی بولو ڈردت نہیں اچھی بولو نبی دینال کون گیا ہے جنگان ویچوی صحابہ نال میں بدر ویچوی صحابہ نال میں اہد ویچوی صحابہ نال میں آنکھ لگا جی اہد ویچوی صحابہ ڈر کے واپس آگئے میں کہا کمینیاں کوئی اکل دی علاج کروا جنہا اپنے پتر محمد قربان گھر چھڑے سا او بابا جی او صحابہ اکرام جنہا اپنے پتر قربان گھر چھڑے اونا دین تو پچھے اٹھ جانا سا اونا دین تو پچھے نہیں سی اٹھنا اونا حضور نے چھاڑ کے نہیں سی اونا حضرات توجہ فرمایے جی ربی کعبہ دی قسم ہے اے میرے سامنے میں ہر دلیل دا حوالہ دے رہی ہیں انہوں حضور دیئے تو اسی حدیثاں سنے اور قرآن ہے نا جانگ ویچوی نبی دنال صحابہ نے مسجد ویچوی نبی دنال صحابہ نے تے فر سابن الوڈی خوشی دی گال لے وے مزار ویچوی نبی دنال صحابہ سارے حضرات دی خدمت بھی کر دے جائے بڑی دور ہوں آیا جب پسرور تو آیا ہے تے نالی دنال تاون کر دے جائے وہ غریب بند ہے چلو اللہ تعالی ادھر عزق اندر برکت فرمائے ایک آس امید لے کے آیا ہے حضرات توجہ فرمائے جی کال سننالی ان میں حدیث پڑھ لگا حدیث بخاری شریف دی وہ بخاری شریف تھے تے بولو سنیوں سانوں لوگ یہاں دے نا بخاری پڑھو قرآن پڑھو تے جے قرآن پڑھ یہ فرمان دے بھی نہیں جے بخاری پڑھ یہ فرمان دے بھی نہیں بابا جی منانہ آسان نہیں دسانہ آسان ہے منانہ ساڑھا کام نہیں دسانہ ساڑھا کام ایسی دس چھڑھاں گے اگو کو مننے یا نامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے حدیث دی روایت فرمارے صحابی رسول حضرات توجہ فرمائے جائے حضرت ابو سعید خدری میرے نبی نے کی فرمایا توجہ کرے جائے میرے نبی نے فرمایا صحابہ دی شان سننی جائے میرے غلامہ دی شان سننی جائے حضور سننی ہے حدیث سنیں جائے بابا جی میرے نبی نے فرمایا غلامہ دی شانے نہیں اگر کسے جنگ دیمیرہ ایک صحابیہ توجہ دیمی اگر کسے جنگ دیمیرہ ایک غلامہ اگر کسے جنگ دیمیرہ ایک صحابیہ حضور کمومہ فرمایا اگر کوئی بندہ اس صحابی دا وسیلہ پا کے دعا کریں اللہ یونانو فتح نصیب کر دوے دا میرے نبی نے فرمایا اگر ہونا تو بعد کوئی آویں پھیر ہونا تو بعد کوئی آویں بابا جی کسی جنگ مجھے صحابی آویں ہوتے وسیلہ نا دعا کی دی جائیں ہوئے اللہ جنگ فتح کر دیں دائیں میرے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسود رابین حضرت عبداللہ ابن مسود فرما دیں کائنا تعلیوں میرے نبی نے فرمایا ہوئے میرے تو بعد سابنلو افضل میرا صحابی ہیں جنہیں نبی دادی دار کی دائیں جنہیں نبی دی زیارت کی دی ہیں ہی مانداری نا دس یار یہ لوگوں ہوئے اکھاں صحابہ دیا یوں دیا چیرہ ی اللہ دے یار نبی دے سامنے صحابہ انج بیندے سن جنہیں سیران دے یوں دے پر اندے بیٹھے یوں دے حضور دے سامنے ہاتھ بان کے بیندے سن حضور دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلان دے سن دنیا نا دے سامنے ہی نبی اللہ رسول اللہ رسول اللہ نے نبی اللہ نے حضرات توجہ فرمایا جو صحابہ نے تین جو حضور تے جانساری کی تھی ایک جانگ سی بابا جی تو جو کرے جو تے جانگ دے اندر حضور نے اعلان کی تا تیاری کرو تے ایک صحابیہ رسول عورت بابا جی اپنا چھوڑا جا بچہ کچھ مہینے دے بچہ اپنی گود وچ لے کے حضور دے کول آگئی تو اساں کو جتیتا ونی تین واسطے صرف کھلو کے سبی کرنے کے صحابہ دے اتے بقواس ہی کرنی ہیں انہاں صحابہ دے شاندہ تو انہوں کی پتہ ہے بابا جی مائی اپنا بچہ لے کے چند مہینے دے بچہ حضور دے کے چیاری وچ میرے نبی نے فرمایا امہ جی یہ کیے حضور اے میرا بچہ ہے تے انہوں جانگتے لے جا واہ صحابہ بولو واہ صحابہ قسم خدا دی توجہ فرمائے حضور اے انہوں جانگتے لے جا حضور فرما دے نہیں یہ تے بول نہیں ساکتا تے اتے تے شاہ سواراں دی جانگے مردان دی جانگے تے اتے جاگے کی کرے گا بابا جی اس مائی دیں اکھاں میں چتھرو آگے اے سنے ہو حدیث پھر تو انہوں پتہ لگے صحابہ گاؤں نے اکھاں میں چتھرو آگے ہاتھ جوڑ کی کہنے دی حضور میں نے پتہ ہے جانگتے نہیں کر سکتا جانگ لڑتے نہیں سکتا حضور فرما دے نے پھر زید کیوں کرنی ہے رو کے عرض کر دی کملی والے میں چاہ نہیں ہے وہاں جانگتے نہیں لڑ سکتا حضور تو اڑین المحبت بڑی ہے حضور میں چاہ نہیں ہے کہ جڑا تیر تو اڑے والا آئے گا میرے پتر نو سامنے کر سکتے تیری گل سنو گے لے کے آئے انگدہ ایمان تے جذبہ حضور لڑ نہیں سکتا پر جڑا تیر تیر نشانہ تو اڑے والا آئے گا حضور میرے پتر نو چوکے گے گھر چڑے آجے کوئی کر دی یہ مائن تو جنہ حضور دا مخ ویکھے آوے انہا تے جانا لٹا چڑیا نے حضور دے انہا تے جانا لٹا چڑیا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہوں کسے نے پوچھے آگے جناب یوسف نو ویکے تے عورتان دیا مصر دیا عورتان نے اپنے ہاتھ کٹ لے انگلیاں کٹ لیا تے میرا نبی تے یوسف دا ویسردار ہے سنے او صحابہ دی شان میرا نبی تے یوسف دا ویسردار ہے تمام نبیاں دا امام تے مصر دیا عورتان یوسف دا حسن ویکے انگلیاں کٹ لیا تے درد نہیں ہوئی جناب آئیشہ نو پچھن لگے کہ حضور دا مقام ہے حضور نو ویکے کسے کیوں نہیں انگلیاں کٹ لیا اجواب سنی تے جہ سینے تھنڈ پاوے تے پھر بولی بھونگے آلیا رب کعب آدھی قسم میں بڑا بڑا جملہ ہے جناب آئیشہ صدیقہ فرمان لگیاں او تھے تے انگلیاں کٹ لیاں سننا او یوسف زی اے محمد آئے 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 او تھے تے یوسف دا حسن ویکے انگلیاں کٹ لیاں اے تے میرا سونہ محبوب محمد عربی ہے جناب امی آئیشہ اے تے کی ہویا فرمایا او تھے انگلیاں کٹ لیاں گئیانیں اے تھے آشقان محمد وے کے گردن کڑاش خدا دی صحابہ سنو صحابہ دی شان اہتھے تروار بازو کٹ کتا تھا تھوڑا جا حصہ گوشتا نال لٹکیا ہویا سی بازو لٹکتا بیا سی کٹ کتا سی نال ہو تھوڑا جا حصہ نال جڑیا سی تو صحابی رسول نے جو دو دیکھا نا کہ اے میری جنگ ویچ جیڑا نا اے خلل واقعہ کر رہا تو بابا جی انہیں نبی پاہ دے چیرے والے دیکھا آئے 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 وہاں صحابہ وہاں صحابہ انج دا ایمان تے لیا کیا ہو یار آج ایک پتر دینا بڑا مشکل ہے پانچ نمازہ پڑھنی ہے مسلمانہ واسطہ مشکل نے قرآن پڑھنی ہے مسلمانہ واسطہ مشکل ہے رب کعبہ دی قسم سامنے جان دینا ہو کہ نہ ہوئے گا حضور والے کے بابا جی تو چکر ہے حضور والے کے نا صحابی رسول نے بابا جی اپنا بازو اپنا ہاتھ اپنے پیر دے تھلے دیتا آئے وہاں صحابہ یا صحابہ بابا جی پیر دھلے ہاتھ دے کے زور لا کے دبا آئیں بازو کھاچ کے دھلے مار آئیں فرمایا کافروں سن لو اس بازو دی قیمت کوئی نہیں اے بازو بھی یار تو قربان ہے اے گردن میں ہی یار تو قربان ہے پھر میں کیوں نہ آیا کھا پھر میرا دل کرتا ہے پھر میرا ایمان اندھا مولوی بول صحابہ دی جان اندھر اے بول جن کے بدر بچ جان آواز دیں گے اے بول جنہ جان آن دے نظر آنیں قبول کی دیں گے اے بول کی آن میری جان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے آئے 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 آخری نعرہ مل کے لا وہ زو کہا جائے اے فرشتہ بھی گواہ پانچے انشاءاللہ زو کہا جائے میری جان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے میری جان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے بولو یار میری جان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے میری جان صحابہ نے میں نعرہ مان صحابہ ہے نہیں نہیں مل کے دیلے لاکھے میری جان صحابہ میری آن صحابہ نے میری جان صحابہ نے میری آن صحابہ نے میری جان صحابہ نے میری آن صحابہ نے جندی جان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے جنتی جان صحابہؑ نے میرا مان صحابہؑ نے کئی حب شاچوا آیاں کئی فارس بھی چھو آیاں کئی ایران بھی چھو آیاں کئی امن بھی چھو آیاں کئی مصر بھی چھو آیاں کئی شام بھی چھو آیاں بابا جی محمد چیرے تو قربانوں دے گئے تیان دے گینی سونے ساڑھا مال بھی تیرا ہے حضور سنڈی جان بھی تیری ہے حضور ساڑھا کار بھی تیرا ہے اے منو مسلمانوں دسو بسائینا اے سپین فتح کرنا لکھونے اے شام فتح کرنا لکھونے اے مصر فتح کرنا لکھونے اے فلسطین فتح کرنا لکھونے اے یورکن فتح کرنا لکھونے اے لبنان فتح کرنا لکھونے اے صحابہ نے پھر اسی مل کیا تھا گے میری جان صحابہ نے میری آن صحابہ نے بلے میری جان صحابہ نے میری آن صحابہ نے میری جان صحابہ نے شانے صحابہ شانے صحابہ شانے صحابہ حب بکر میری جانے عمر میری جانے عسما میری جانے علی میری جانے پلاد میری جانے تلہاں میری جانے زبیر میری جانے حمیر مواویا میری جانے ہوئے لوکوں ہوئے پتر آلوی میری جانے اوہا دالوی میری جانے تھندہ کالوی میری جانے جنہیں اکواری ماہی میں اکھلیا ہے ہوئے ساری زندگی جتیاں چمد رہیے اس صحابی تک پہنچ سکتے کوئی نہیں ہونا یار دا مخوے گھلیا ہے میری جانے صحابہ نے میرا مان صحابہ نے میری جانے صحابہ نے میرا مان صحابہ نے جنہیں جانے صحابہ نے میرا مان صحابہ نے جنہیں جانے صحابہ نے میرا مان صحابہ اے جے صحابہ اچھی بولو حضور نے ایک صحابی نے اپنا لو مبارک دیتا پچھنے لگوائے حضور نے توجہ میرے والا آخری اب پچھنے لگوانا حضور دی سننا دے جنہوں اسی حجامہ جو کہنے ہیں حجامہ یہ سننا دے گندہ خون نکل دے حضور نے پچھنے لگوائے اوہ دو حجامہ نہیں سیوندہ اوہ دو اس طرح دنال پچھنے لگوائے جاندے ساں تجڑہ خون مبارک نکلے آنا میرے نبی دے جسمیتہ ہر ویچوں اوہ آخری واری میرے نال تساں پڑھنا دے تقریر موقع گئی اوہ پیالے ویچ حضور نے جمع کی تا حضور نے ایک غلام نو بلایا صحابی نو بلایا اوہ درہ حضور حکم ہووے آرڈر ہووے حضرات توجہ کرے جگہ اللہ آخری تو ساں بڑا سونہ سونے ہیں اللہ توڑے جذبہ نو سلامت رکھے اوہ خون حضور نے پیالے ویچ بابا جی جمع کر فرمایا جائے نو کتلے روڑیا صحابہ دستان لگا صحابہ کونے بابا جی رب کعبہ دی قسمیں جیڑا نبی دے وزو دا پانی زمین تے ڈگن نہیں دین دے انہاں جانگ چھاڑ کے تو اڑونا سی جیڑا حضور دا وزو دا پانی زمین تے ڈگن نہیں دین دے تلیاں کر کے تو چہریاں دے مال لین دے انہاں صحابہ آن دے حضور نے فرمایا جا روڑ کیا اے میرے وال تکیو جی سارے بابا جی انہیں پیالا چکیا حضور دے بنے نکلے مدینے دے گلی ہے کدی خون نو بین دے کدی اپنے وال بین دے کہن دے تنو پتا ہے خون کی دے آئے ہائے ہائے ایتھے تے لوگ پیر دیاں جتیاں تویز بنا گئے تویز بنا گئے تے جیڑا پیران دے امام ہو گئے گا جیدے نوکران دے آل ہو گا سنو صحابہ دے شان کی صحابہ حضور نا غلامی دا حق کا دا کیا گئی دا بابا جی کدی خون وال بین دے آئے ہائے اسکنال کدی اپنے وال بین دے آندے نے نکمیاں خون بڑا یا لائے ایو سے جسم ویچو نکلے آئے جیسے جسم دیاں قسماں اللہ دا قرآن چکدائے دیاں قسمائیں اللہ دا قرآن چکدائے بھونگے ویچو یون آل ہو کدی اپنے وال کدی نبی دے خون مبارک دے سونے مبوب دا خونے نی زمینے جتنو دمان بے عدوی ہو جان دیئے ہوئے پرشد دا خون زمین تے نہیں روڑی دا ہوئے پیر دا خون زمین تے نہیں سوٹی دا ہوئے بھونگے یا لے ہو اندروں کے راتا کی تائیں ہوئے آن دے جے خون یا لائے زمین تے سوٹنا نہیں پھر اینج کر لے اینو پی جا جی بابا جی توجہ کر آجے ربے کا بادی کا سمیں روح ترب جان دیئے ہنے سوچیا اینو پی جا اے یار دا خونے اے آدم نبی دے سردار دا خونے اے ودوہاں دے چیرے والے دا خونے اے واللہ دیاں ظلفان والے دا خونے اے علم نشرا دے سینے والے دا خونے ہوئے دور تلاستوں یوں نہ لے ہو بابا جی غلام نے پیالہ لباندے نیڑے کی تائیں سارا خون پی کے پیالہ لے کے جی دو یار دی کی چہری وچ گیا اے میرے نبی نے پیالہ بکھی آئے حضوراندے نے سوٹ کے آگیا آئے بابا جی اکھاں بیچ اتھر جاری ہوگے رو کے اندر سونیاں سوٹ کے آیا حضوراندے نے کتھے سوٹ کے آیا بابا جی اور نبی نے یوندہ جنہوں خبر نہ آئے اور رسول نے یوندہ جنہوں خبر نہ آئے ساڑھا تے نبی ہوگے جیڑا عرشدیاں میں جانے دائیں جیڑا فرشدیاں میں جانے دائیں میرے نبی نے فرمایا کتھے سوٹ کے آیا آنڈا حضور خون بڑا پاگ سی حضور میرا تل نے کیتا میں زمین دے روڑ دیاں میرے نبی نے فرمایا گلاماں پھر کی گیتا آئی سنیاں گلاماں رو کے اندر سانیاں پی گیاں جی بابا جی توجہ فرمایا آ رہے اللہ دونوں سلام تھی عطا فرمایا میرے نبی نے اُدھے چیرے بلوے کھے آئے خرمایا ایک ہی گیتا ہی حضور میں پی گیاں حضور اس دو اللہ جگہ میرے من بچ کوئی نہیں سی حضور میرے تماغ بچ کوئی نہیں سی اے مسلمان بائیوں جو ملے سن کے تر پہ جایا رہے میرے نبی نے غصہ نہیں گیتا حضور نے اے نیا کھیاں ہوئیں غلاماں خون نہ پاکوں دائے خون نہ جسوں دائے بابا جی محمدی شریعت دست دیئے اگر خون دائے کے قطرہ جسم تے لگے جائیں انہوں صاف نہ کریے نماز نہیں ہوندی خون دا قطرہ کپڑے تے لگے جائیں انہوں صاف نہ کریے نماز نہیں ہوندی اے نبی دی برابری کرنا لے اے نبی نو ہم جیسا کہنا لے اے نبی جیسا بننا لے تیرا تے میرا خون نہ پاکے محمدہ خون نہ پاکے اے میرے نبی دا خون نہ پاکے اگلے اگلے جملے سنیں اجھے حدیث دے میرے نبی نے فرمایا فیرگی گیتا ہی حضور میں تے پی گیا حضور میں تے لے گیا پیٹا نہ رہ میرے نبی نے فرمایا جہاں تا نو مبارک ہوئے جہاں تا نو مبارک ہوئے سننا لے سننا لے جہاں تا نو مبارک ہوئے حضور قادی مبارک ہے فرمایا محمدہ خون پی گیا اے یار دا خون پی گیا میں نو رب اکر آبادی قسامیں اے ساری زندگی تیرے پیٹے وچی درد نہیں ہوئے گا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مک گئی جگل میرے نبی دا خون بھی پاک ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا کی کی تا یہ ہے تو خون پی گیا حضور فرما نے جے پی گیا نا جی پی گیا فرمایا جاں موجا کر ساری زندگی تا نو پیٹ دی بیماری نہیں لگے گی جس پیٹ وچی مصطفیٰ دا خون ٹور جائے انہوں بیماری نہیں لگ دی تیرہ محمدہ عربی دے نال لیٹے ہوئے آئے 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 توجہ کی تی تیرہ جس پیٹ وچی خون ٹور جائے انہوں بیماری نہیں لگ دی تیرہ حضور دے کھول عدب نہ لیٹے ہوئے اس صحابی دے گی شان ہوئے گی میری جان صحابہ نے میری آن صحابہ نے میری شان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے میری جان صحابہ نے میرا مان صحابہ نے میری جان صحابہ نے اے عجوی آلہ نے اے قلبی آلہ نے اے عجوی آلہ نے اے قلبی آلہ نے اے عجوی آلہ نے اے قلبی آلہ نے میری جان صحابہ میرا مان صحابہ چھوڑے حضور دے مدرسے بے جے بڑے نوں وہ اللہ نے جے استاد بابا جی آلہ ہوگئے تے شگیرد بھی آلہ ہوں دے نے ساڑھا ایمان نے استاد بھی آلہ نے نبیان دے امام نے تے شگیرد بھی پوری دنیا دے امامت کرنا لے سا پوری دنیا دے اسلام دے جنڈا لہرانا لے ٹائم ختم ہو گیا ہے اللہ دی باگ بارگاہ دے اندر دعا کرنا اللہ میرا پڑھنا دوڑا سننا قبول فرمائے